اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ چاول کے کھیت کے اندر فرٹیرہ کی اپلیکیشن کے دوران پانی کا لیول کتنا ہونے چاہیے فرٹیرہ کی اپلیکیشن کے دوران پانی کا لیول ڈیرڈ انچ یا دو انچ ہونے چاہیے اب دیکھتے ہیں جس کھیت میں ہم کھڑے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا لیول کیا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پانی کا لیول ہے وہ ایک سوٹ دو انچ ہے جو بالکل مناسب ہے اب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے فرٹیرہ کی اپلیکیشن کرنی ہے کم از کم اتنا لیول آپ نے مینٹین رکھنا ہے ایتنا لیول آپ نے برقرار رکھنا ہے جس سے اگر کم ہوگا آپ نے اپلیکیشن کر دی پر کیا اس کا لیول جو ہے وہ ایک انچ ہے آدھا انچ ہے تو آپ پھر فرٹیرہ کی اپلیکیشن کر کے اس کے بعد آپ کھڑا اور پانی لگا دیں تاکہ یہ ایک ایک ڈیرڈ اور دو ایچ پر پانی کا لیول آئے جائے اور یہ لیول آپ نے کم از کم اگلے پترہ سی بیس دن کے لیے آپ نے خیت کے اندر مینٹین رکھنا ہے یہ لیول کم نہ ہوگا نہ ہی خیت خوشک ہوگا اگر خیت خوشک ہوگیا تو پھر پرڈک کا اپٹیک نہیں ہوگا اور اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی بھی تیڑے کے اوپر یا تنے کی سنڈی کے اوپر آپ کو بہتر کنچول نہ ملے پرڈک کی پفارمیس جو ہے وہ متصر ہو سکتی ہے پرڈک کی پفارمیس کیلئے ضروری ہے کہ آپ نے کم از کم پانی کا یہ لیول ملنے رکھنا ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے اس لیول سے پانی زیادہ بھی نہ جالنا جب پانی کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر پرڈکٹ زیادہ لیش جون کر جاتا ہے پرڈکٹ زیادہ نیچے چلا جاتا ہے روٹ زور سے تو جب نیچے چلا جاتا ہے اس نے بھی پرڈکٹ کی جو پفارمیس ہے وہ متصر ہوگی اس وجہ سے مزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ فلٹیرہ کی اپلکیشن کریں اس کے لیے آپ نے پانی کا لیول ہر صورت لیر سے دور دیجھے پرڈک را رکھنا ہے تاکہ فلٹیرہ آپ کو بہترین تنے کی سننے پر پرڈکٹول دیسے ایف ایم سی کا فلٹیرہ یہ وقت ہے فلٹیرہ کا